نمسکر دوستو میں ہوں ابھیلن سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں فارمینڈے یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے بالے ہیں کہ یدی گرمیوں میں آپ کا پسو دودھ گھٹا دیتا ہے اور بھے گرمی مناتا ہے اور ہاپتا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو بہت ہی سہل ایک فورمولا بتانے جا رہے ہیں یدی فورمولا بھے آپ اپنے پسو کو دیں تو اس سے آپ کا پسو گرمیوں میں نہ تو دودھ گھٹائے گا اور اس نے یدی دودھ گھٹا دیا ہے تو بھے اپنی دودھ دینے کی پوری چھمتہ پر آ جائے گا اور بھے نہ اس سے ہاپے گا اور نہ ہی بھے گرمیوں میں بیمار پڑے گا اور بھے پیتالیس ڈگری ٹیمپیچر میں بھی آسانی سے رہ لے گا دوستو اکثر جو ایچ ایف نسل کی گائے رہتی ہیں یا جو جرسی گائے رہتی ہیں بھے ادھگ گرمی مناتی ہیں اور گرمیوں میں اپنا دودھ کم کر دیتی ہیں اور ہاپتی ہیں اور بیمار بھی زیادہ پڑتی ہیں ان کے لیے یہ فورمولہ بہت ہی لابدائک ہے دوستو اس کو بنانے کے لیے آپ کو تین سامگریوں کی ضرورت پڑے گی پہلی ہے جبا کا آٹا جو آپ کو بارک پسا لینا ہے اور دوستو دوسری چیز ہے سرسوں کی کھل اور تیسری ہے سیندھا نمک دوستو یدی آپ کو سیندھا نمک نہیں ملتا ہے تو آپ سفین نمک کا بھی پریوک کر سکتے ہیں دوستو اس کو بنانے کے لیے آپ کو ایک کورا مٹکا چاہیے جو نیا خرید کر آپ کو لانا پڑے گا اس نعمت کے میں آپ کو ایک کلو بارک پسا ہوگا جبا جسے جو بھی بولتے ہیں اس کا آٹا ڈال دینا ہے لیکن اسے بلکل بارک پسا لینا ہے اور اس میں آدھا کلو سرسوں کی کھل ڈال لینی ہے اور اس میں لگ بگ بیچ سے پچاس گرام نمک ڈال لینا ہے دوستو اس میں نمک ملانے سے آپ کے پسووں کو دن بھر اچھی پیاس لگے گی اور بھائے کھل کر پانی پیے گا جسے آپ کے پسو کا دودھ بھی پڑے گا اور بھائے سوست بھی رہے گا اور ان تیزوں چیزوں کو اس میں ڈال لے کے بعد آپ کو اس میں پانی ڈال دینا ہے دوستو ابھی سام کا وقت ہے ہم اپنے پسووں کے لیے یہ سام کو بھگو کر رکھ دیتے ہیں اور بڑے صوبہ آپ کو اسے کھالی پیٹ جب آپ کا پسو رہتا ہے آپ کو سب سے پہلے اپنے پسووں کو یہی کھلانا ہے دوستو یدی آپ اپنے پسووں کو یہ کھلاتے ہیں تو جو جبا ہوتا ہے جو بہے بہت ہی تھندک پیدان کرتا ہے اس سے آپ کا پسو نہ تو دن بھر ہاں پھے گا اور وہے گرمیوں میں اپنا دودھ بھی نہیں گھٹائے گا دوستو مٹکے میں پانی ڈال کر آپ کو سام کی سمائے اسے رکھ دینا ہے اور آپ صبح اسے دیکھو گے تب آپ کو ایسا ملے گا تب آپ کو اسے ہاں سے اچھی طرح ملا کے اور کسی بڑے برطن میں ڈال کے اپنے پسووں کو کھلانا ہے بیانسے تو پسو اسے آرام سے کھا لیتے ہیں یدی آپ کا پسو اسے نہیں کھاتا ہے پھر آپ کو اس میں دوسرے دن سے کھل کی ماترہ تھوڑی کم کر دینی ہے اور پھر دھیرے دھیرے جب آپ کا پسو کھانے لگے تب کھل کی ماترہ کو بڑھاتے جانا ہے اور یہی ماترہ کر دینی ہے دوستو یہ بہت ہی آسان فورمولا ہے یہ گرمیوں میں آپ اپنے پسووں کے لیے جرور کریں اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور کھیتی کسانی اور پسو پالن کی اور ادھک ویڈیو دیکھنے کے لیے لال بالا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں دوستو بہت ہی جل ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جے ہند جے بھارت